بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع صرف کے نام سے جو ہمارے دلوں کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے آپ دنیا میں جہاں جہاں ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو آپی کے زبان میں خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو ایک وقت تھا جب پاکستان کھیلوں کی دنیا میں راج کیا کرتا تھا ہم ایک ہی وقت میں کرکٹ، ہاکی، سنوکر، سکواش کے بلا شکت غیرے چیمپین ہوا کرتے تھے شومائی قسمت، دن بدلے اور پاکستان کھیلوں کی دنیا میں راندہ دھرگاہ ہو گیا کیا ہی ہاکی، کیا ہی کرکٹ، سب تباہی کی طرف رواں دھوا جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی تھی وہ کرونا نے پوری کر دی ان نامسائد حالات میں کچھ ایسے سرپھرے بھی موجود ہیں جو شبانہ روز میند کر کے چاہتے ہیں کہ پاکستان ویکٹری سٹینڈ پر نظر آئے آج ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے آپ پاکستان ٹیبل ترنیس فیڈریشن کے نائب صدر ہیں اور پنجاب ٹیبل ترنیس فیڈریشن کے صدر اس کے علاوہ بہت سارے اداروں میں مومنس کرکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی رہ چکے اس کے علاوہ مزید ان کے پاس اور بہت سارے آنرز ہیں آپ ایک فرس کلاس کرکیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کی ٹیبل ترنیس ٹیم کے کیپٹن بھی جگہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج عرفان اللہ خان صاحب لائی فرم لاہور اسلام علیکم عرفان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں چند منٹ عطا کرنے کے لیے سب سے پہلے جناب پاکستان میں یہ بتائی کہ سب خیریت ہے اللہ کا فلسلی جیسے معلوم ہے کہ کوورٹ نائنٹی کی وجہ سے خاصے میں سٹرک ہوا ہے ہم سب کچھ جیسے ہی ہے لیکن اللہ کرمہ بہت شکریہ اسلام علیکم صاحب میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ چند سرپرے ایسے بھی موجود ہیں جو پاکستان کو ویکٹری سٹینڈ پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہے پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے نائب صدر پنجاب کی صدر ہے ٹیبل ٹینس ایک ایسا کھیل جہاں پاکستان میں ہم نے کبھی اس کو ہائٹ پر نہیں دیکھا ہائٹ سے مراد ہم نے یہ نہیں دیکھا پاکستان نے کبھی ویکٹری سٹینڈ میں گیا ہو پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کیا کر رہی ہے کیا ٹیبل ٹینس کو فروغ دے رہی ہے یا تو کچھ نام آسائد حالات کا سامنا ہے تھوڑا سا بیان کریں گے اس فیڈریشن کے بارے میں آجی ایک چلی ایٹی فورز میں تک بلکہ نائنٹیز تک یہ بڑی پاکستان گیم تھی ایسیا کی ٹاپ ٹیم میں سے تھی ہماری ٹیم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی ایسیا میں ہی ٹیبل ٹینس سب سے زیادہ ہے تو پہلے ورلڈ کی چارٹ اور ٹیمیں تھی چائنا جپان کوریا نارس کوریا سالس کوریا اور پھر پاکستان آ جاتا تھا لیکن انفرچونیٹلی کچھ زیادہ توجہ نہیں دی گئی کچھ زیادہ انکراجمنٹ نہیں ہوئی حالانکہ ایٹی فورز میں ہم نے سیونتھ ایشین چیمپنشپ کا انقاد کیا سامنے جو ایشین چیمپنشپ کا انقاد کیا سامنے جو ایشین چیمپنشپ کا انقاد کیا سامنے تو اس وقت خاصے پپولر تھے ہم لوگ بہت پپولر تھے اس بڑا اچھا تھا لیکن سٹل ایسی موسکرین گیمین کنٹری میں آپ کو بتا دوں ہر سکول کالج ہر یونیورسٹی میں یہ ہوتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مس ام نیز کیا گیا اب حالات کو بہتر ہوئے تھے کوئی فردرشن چینج ہوئی نئے لوگ آئے اس میں جو ہمارے سابق پریزیڈن تھے سدین صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ ایز ان ایٹیز تو توقیر مہاجر صاحب ہیں وہ نئے پریزیڈن بنے ایمر مالک صاحب تو خاصا ابھی میں ہم نے آن لائن کوچنگ پہلے ہم نے پاکستان میں کوچنگ کیمپ لگا جس میں باہر سے انٹرنیشنل کوچ مہایا جس نے ہمارے کوچز کو ٹرین کیا اور جونئر پیئرز کو بھی لیکن اس کے لیے ابھی دو چار پائن سال درکار ہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو ہے وہ صافت اس کو بحال کر سکیں لیکن انفوجنیٹلی پھر یہ کرونا آ گیا لیکن بھی میں نے جو ارینج کیا تھا ایک انٹرنیشنل آئی ٹی ٹی ایف کے کوچ کو اس نے بھی آن لائن کوچنگ پہلے کرائی ہے تو خاصا ہاں انشاءاللہ جیسے ہی یہ کرونا کچھ ختم ہو یا اس کو کوئی نکلے تو ہم بہتری کی طرف کامزن ہوں گے پلیئرز بہت ہیں کھیل لینے والے لیکن اوگنائز نہیں ہیں سی جیسی بات ہے ان کو ایکچولی جو آپ نے بات بہت اچھی کی کہ نائنٹیز میں ہماری جو سپورٹ تھی وہ چار وائی چیمپئن تھے بیڈمنٹن، باسکٹ بول، ٹی بیڈینس یہ ایشیا میں ٹویچ ریل نمبر پہ آتی تھی بہت اچھا چل رہا تھا لیکن نام مسائل حالات ہیں سپانسرشپ کم ہو گئی ساری سپانسرشپ کرکٹ کو چلے گئی اب تو میں آج سن رہا تھا کہ کرکٹ میں بھی کوئی کوئی سپانسر نہیں مل رہا لیکن ہم نے سسٹم میں نے بنایا تھا جو بڑا کامیاب رہا کہ جو پرانے پلیئر تھے ہم نے ان کو انوالف کیا اور تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ہم نے خود ہی سے اس کی ہیلپ کی کیونکہ ہماری جو سپورٹ سپورٹ ہیں اصل میں ان کی سپورٹ بلکل ختم ہو چکی ہے فرڈیشنز کو اور پہلے یہ بڑی اچھی کوڈینیشن تھی سپورٹ سپورٹ میں اور اسوسیشنز میں کچھ ایسا سے یہ بلکل ختم ہو گئی اسوسیشن جو ہے وہ بلکل کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہا آپ وہ اپنا خود ہی کچھ کرتے ہیں تھوڑا بہت نہ بھی ہوسکتا ہے لیکن جو ہماری اصل وجوہات ہیں جو ڈاؤن فال کی نائنٹیز میں ہم اچھے تھے اب اچھے نہیں ہیں دنیا میں سپورٹ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو گئی اور لیٹس ٹکنیک ساگھی ہم نے اسے لائنز پہ کام نہیں کیا اصل مہین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسی پرانا طریقہ کار میں کھیلتے رہے ہمارے ریسلر بھی ریسلر بھی تو خاصے ہم پیچھے رہ گئے ایٹیز میں جو کیمپ سغیرہ لگتے تھے فورن کوچیز کی وجہ سے اس میں بڑی ہلپ مل جاتی تھی انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کامپوٹیشن کے بغیر آپ بلکل کوئی امپرووڈ نہیں کر سکتے ہم نے یہ جو سسٹم ہے میں دیکھتا ہوں پرانا طریقہ کامپوٹیشن میں آپ کو یہ بتا دے کہ کہیں بھی کامپوٹیشن اچھا نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں جا سکتے اس کی میں بہت کمی آگئی بہت کمی آگئی بہت کمی آگئی سپورٹ جو تھی وہ کم آگئی کچھ جو پی او اے پاکستان اولمپک اسوسیشن اور پاکستان سپورٹ ان میں خاصی دوریاں ہوگئی پنجاب سپورٹ سپورٹ ۔ ان میں بہت کم چھنو پاکستان سے زیادہ پنجاب سپورٹ تو وہ پنجاب سپورٹ ہلات کے لوگ بہت کھراب ہوگئی وہ ان میں میلے اکھیلوں میں شروع کر دیا کوئی کچھ جئے ایمپلوائیمینٹ ایکسچین ٹائپ چیز بن گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کے جب پیسے جو ان کو ملتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں اور ان کو اے پیسے کے سپورٹ ہمارا شاید رابطہ منکتا ہو گیا ہے ایرفان صاحب کے ساتھ ہم کش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کو اپنے پرگام میں دوبارہ شامل کریں جو ہم جو بدارد ایرفان صاحب وہ یہی ہمیں شاید ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو پرابلم ہے وہ سپانسرشپ کا ہے شاید یہ سارے کھیلوں کی سب سے بڑی باجہ یہ ہے کہ ہمیں سپانسرشپ نہیں مل رہی شاید سب سے بڑا جو کرکٹ بورڈ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو ارنر ہے اس کے علاوہ پاکستان کے تمام کھیلوں میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ سپانسرشپ ہی کی ہے یہی حال ہاکی کا بھی ہے اور یہی حال دوسرے کھیلوں کا بھی ہے سپانسرشپ کی حد تک جہاں ہم بات کرتے ہیں تو لگتا یہ ہی ہے کہ جو بڑے بڑے ادھارے ہیں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو یا اور کو اسپانسر کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کو چاہیے تھوڑی بہت مدد باکی سپورٹس کی بھی کریں ہمارے پاس آوکی ہے جس کے بارے میں ہم معلوم کر چکے ہیں سن چکے ہیں کہ وہ کس حالات سے گزر رہی ہے ان کے لئے کتنی پرابلم ہے اور سب سے بڑے مصلا روینیو کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک مردہ پھر ارفان اللہ خان صاحب سے ہمارا راپتہ دوبارہ بہال ہو جائے اور وہ ہمیں مزید بتائیں کہ پاکستان ٹیورٹنس فیڈریشن کے علاوہ جو پاکستان ویمنز کر کے ٹیم کے لئے کوچنگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں بہت سارے کھیل ایسے ہیں جن کو بیکنگ بیکنگ نہیں مل پاری ایک مرتا پھر ارفان صاحب موجود ارفان صاحب ہمارا رابتہ ملکتا ہو گیا تھا آپ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو کور کر لے یا جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے کیا وہ پاکستان موجود ہیں جو مختلف سکول اور کالجزوں سے پلیٹ کو آگے لے کر رہے ہیں آپ بہت سارے جونیس پیس کو بھی انڈر ٹویلپ، انڈر ایٹ کیونکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ کو بتا کہ انڈر نائنٹین سے شروع ہوا، لوگ انڈر سکسٹین پر آگئے ہیں اب یہ انڈر ٹین تک چلا گیا ہے بلکہ انڈر ایٹ تک چلا گیا ہے ہاں سے سپورٹ شروع کریں گے ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہیں یہ اکیڈمی بیرا کچھ نہیں ہے جب تک آپ سکول کالجز میں اس کو پاپلر نہیں کریں گے اور کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے سٹوڈنٹس کو جو موڈریز ہے اس میں یونیورسٹی میں تو سپورٹ کھیلی ہی نہیں جا سکتی سمیسٹر سسٹم میں اس لیے کوئی پرویلیج ان کو ایکسرا مارکس دیے جائیں خاصی کانٹریبیوشن ہے میرے یو سی پی ہے پجاب یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی ہیں جو سپورٹس مین کو ایڈمیشن دے رہے ہیں فری ایڈوکیشن دے رہے ہیں ہوسٹل دے رہے ہیں اسی وجہ سے یہی اٹریکشن رہ گی ہے کیونکہ بینکس کا جب سے یہ علمیاں ہوا ہے بینک نے سپورٹس کو بند کر دی ہے تو ایک اٹریکشن یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جو مین اٹریکشن تھی ہماری جو اٹریکٹ کرتی تھی لوگوں کو کھیلنے کے لیے وہ بھی تم ہوئی صحیح ارفان صاحب آپ تھوڑے پالے ارز کر رہے تھے یہی کہ سپاندرشپ کا مسئلہ ہے یہ تیبل تنسی کیسا سپورٹس ہے جو ہم نے مختلف جگہوں پر اس کو ہوتے مختلف آفیسز میں ہم نے دکھا کہ تیبل تنس کی تیبل رکھی ہوتی ہے جگہ ہوتی ہوتی ہوتا ہے سپورٹس کے لیے بہت بڑا کو گراؤنڈ نہیں چاہیے بہت بڑا ہول بھی نہیں چاہیے تو پلے تو کیا ایسا نہیں سکتا کہ ٹیبل تنس فیڈریشن جو ہے پاکستان کی وہ اس کو پرموٹ کرے اور بہت سارے جو سرکاری ادھاریں وہاں پر کسی سپانسر کے تھرو وہاں پر اس طرح کی ٹیبلز لگا دیا جائے تاکہ کامرسکم کھیل تو مقبول بنے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتری نہیں آئے گی نہیں خوابسی جگہ ہے اب تو یونیورسٹیز میں نے بنا دیا ہے پرائیوٹ لوگ بھی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بھی کر رہے ہیں سکول کولیجز میں بھی ہیں فسلیٹیز لیکن یہ نہیں ہے اور جو میرا خیال میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جتنے انٹریئرز ہیں وہ جو ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں ڈیریکٹی پاکستان کا پوش لگ جاؤں جو بیسک چیز ہے بیس جو ہے آپ کا وہ ہی تگڑا ہوگا تو پلیئر آپ بارہ سال یا چونہ سال بارہ سال کی ایج میں جا کے اس کو کوچنگ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح آپ کوچنگ 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 سے بہتری بیگننگ تاکہ اس کی بیس اچھی ہو پھر وہ آلی سال سے ہوں ہم پچیس سال کے بندے کو کوچنگ شروع کر دیتے ہیں کیمپلز آگے خان صاحب ہم نے دیکھا آپ ماضی میں فوریڈ کوچز آتے رہے ہیں ساتھا رہے ہیں فاریز سے ہمارے پر بہت کوچز آیا چائنا سے اور دوسرے مختلف ملکوں سے ہم نے اس سے کوئی فائدہ کیوں نہیں اٹھایا کیا لینگویج بیریئر تھا یا ٹیکنیک کا مسئلہ ہے لینگویج بیریئر تھا یا ٹیکنیک کا مسئلہ ہے لینگویج بیریئر تھا لینے ٹیکنیز ہیں دیکھیں میری باس میں میں ٹینڈ پائید چینیز کوچ جو باہر گورا تاہا ہے وہ دنش آتی ہے چینیز کو کیا آتا ہوگا جو ٹیکنیکل چینیز کے ساتھ ہیں ساری بھی آپ کو بیو تو نہیں سمجھا نہیں ہیں تو کمیسٹری تو نہیں سمجھا نہیں وہ ہمیں لے امی ایک سکلوز ہیں بات یہ ہے کہ ڈسپلینڈ اور ورک ہارڈ جو ڈیڈیکیشن ہونے چاہیے وہ سمانے میں میاں داد میں مثال دیتا ہوں وہ بھی کھلتا ہی رہلا ساری دنیا میں کھلے ہیں وہ ایسا چاہی سا کوئی پروربلم نہیں ہے مصورنیزیشن بڑی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ میرے سار بہت دفعہ ہو جائے اس لیے میں زیادہ لڑھتا ہوں لوگ جو آنیسٹی ہے کوچز کی آنیسٹی ہے اورگنیزیشن کی جو سفارشی کلچر ہے اگر آپ جو مرضی کر لیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ میں یہ سپریہ جب کوچز کو انٹرنیشنل کوئی بھی کورس کرتے ہیں میں نے ٹیورڈنیس کا بھی کیا ہے پرکٹ کا بھی انٹرنیشنل کوچز کیا ہے جو فرسٹس کائے جاتا ہے کہ کوچ کو ہی مست بی ویری آنیسٹ سیکشن ہمارے یہاں اتنے مسائل ہیں کہ ہمارا ففٹی پرسنٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ٹوئنٹ میں آپ کو یقین سے کہہ جاتا ہوں کہ جو اوپر آتا ہے ٹیلنٹی فائی پرسنٹ میکسیمم ٹیلنٹ جو اوپر آتا ہے باقی ویسے نیچے سیونٹی فائی پرسنٹ بیسٹ ہو جاتا ہے ہم نام سنتے رہے ہیں بڑے بڑے فرجاز سیف ہمیں یاد ہے پلیئر ہوا کرتے تھے یہ تمام پلیئرز بھی تو اسی اسی سسٹم سے نکل کے آئے تھے نا تو اب ایسا کیوں نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کو سکول سے سکول لیول سٹھایا جائے اور پھر آگے لائے جائے لیکن آپ نے فرجاز سیف کی مثال دی ایسا پاکستانی ڈیسلرز ایسا پاکستانی ایتھلیٹ وہ تیرہ سال چیمپئن را ہمارا وہ جونئر تھا ہم جب اپنی ایج پر پہنچ رہے تھے آپ پتہ ہے اس نے چینیز کوچ کے کیمپس میں سالکارٹ سالکی اوپن میں آنشک ہو گیا تھا that's why اس کا سپین بھی لمبا ہو گیا فٹنیس بھی اس کی لمبی ہو گئی ہمیں جب کوچنگ ملی تو we were a bit late ہم بہت آگے چاہتا تھا پاکستان پرسکت بہت آگے جاتا یہی میرا علمیہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے جی دس کروڑ لگا دیں بیس کروڑ لگا دیں کچھ نہیں ہونا آپ کو موڈرن ٹکنیک پہ موڈرن کوچنگ کے زمانے میں you have to start it from the beginning اور پھر پانچ سات سال آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی میڈل آئے گا یہ کچھ آئے گا پھر آپ کو چانس جو نئی کوپ آئے گی ان پہ آپ جتنے پرانے پیر ہیں جتنے مرضی پیسے لگاتے رہیں کچھ نہیں ہونے والا صحیح خان صاحب ایک بڑی ہے یہ بات میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں کرکٹر سے بھی میں آپ سے پوچھیں چاہوں گا اب ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص وزیر آزم ہے جو سپورٹس میں نے جس کی وجہ شورت سپورٹس ہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے سپورٹس جو ہے وہ بہت نیچے نوز ڈائف کر رہا ہے چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ ہکی ہو چاہے وہ ٹیبل ٹانس ہو کیا بات ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک سپورٹسمن کے ہوتے ہوئے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں سپورٹس جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا ہے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر سپورٹسمن ہے اس نے جو نیچے جو منسٹریز ملی ہیں پنجاب پورٹ کی بھی پنجاب کی بھی وہ بڑی اچھی خاتون ہیں ہماری جو منسٹر صاحب ہیں ویری گول ڈیڈی لیکن سپورٹس کا وہ نوہانی ہیں اور یہی علمی ہے کہ وہ جو سپورٹس بورڈ والے ہیں پرانے جو ان کے امپلائیر ہیں جو کسی زمان میں کلرگ بھتی ہوئے تھے آپ ڈائیکٹر ہو گئے ہیں وہ ان کو اپنے ہاتھوں پر اس طرح لیتے ہیں کہ آتے پی او اے سے فیڈریشنل سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ اسی اس کا ٹنور ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک سپورٹس کسی لیول پہ بھی کسی نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے سپورٹس پر موٹ ہو یا سپورٹس میں اب جیسے انہوں نے سان مانی صاحب کو دے دی کرکٹ سان مانی صاحب کو دے دی کرکٹ انہوں نے اپنے بندے انڈٹ کیے لیکن نوبڈی آس دیں کہ آپ دو سال ہو گئے ہیں آپ نے کیا 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 ہے کیا پرفومنس ہے چلیں پرفومنس نہیں آئی کیا لائن سیدھی کی ہیں چھے چھے مینے ساتھ ساتھ گزر جاتا ہے ان سے ابھی تک اسوسیشن نہیں بن سکیں تو وہ ایسے چار پانچ سال گزر جائیں گے تو پھر ہم نیا بندہ لے آئیں گے وہ آج ہے کہ چیک ہونا چاہیے اس میں آپ کے سامنے ہی ہیں جو اوپر سے کووڈ نائنڈی کی وجہ سے ایسے حالات بن گئے ہمارے تو بس ایسا ہی ہے کوئی ایسی کوئی اچھے بندے جو ہیں دیکھیں بغیر صحیح صحیح آپ سپورٹس بورڈز کو لیں پاکستان سپورٹس بورڈ کتنے بھی سپورٹس بورڈ ہیں ان کو کتنے سپورٹس بورڈ لارہے ہیں انہوں نے تو ایک اسٹیپلیشن نہیں بھی ہے وہ بندے پروائیمنٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی گرانٹ دیتے ہیں میں اس دور سولہ بندوں گرانٹ دیئے میں میکسیمم میں خالقا ہے کسی جو اب دیکھیں بڑی اپورٹنگ گئے میں بڑی اچھی پرپورممنسیں چلیں ریسلنگ کی دس لاکھ گرانٹ ہیں اور کوئی ایسی ایڈیشن ایسی ہیں جن کی پچیس پچیس لاکھ گرانٹ ہیں تو وہ کیا کریں گے ریسلنگ والے نیچلی وہ ڈیمورالائزڈ ہیں میری کل ان سے بات بھی ہوئی کہ اب کیا ان کو سمجھایا جائے کیسے کریں کچھ سمجھ نہیں آرہا خان صاحب جد تک اس پر پرفیکٹ بندہ لگائیں گے یا خود دھیان بھی دیں گے تب تک کچھ نہیں ہونا یہ ہمیشہ سے سپورٹس بورٹ منسٹری ہے بڑا کیون لیا گیا ہمیشہ سے کسی بھی کارمنٹ نے کسی بھی نہیں کسی بندے نے اس کو اور سیریسی لیا جانا حالانکہ یہ آپ کو پتا ہے یعنیٹ نیشن کے چینٹر میں بھی آ گیا تھا کہ ایوری چائلڈ ایورپ میں دیکھ لے ہیں ایورپ میں دیکھ لے ہیں وہ ہی کنٹریز ٹاپ پہ ہیں ایورپ میں دیکھ لے ہیں ایورپ میں دیکھ لے ایورپ میں دیکھ لے ہیں صرف اس پورٹس میں دیکھ لے ہیں ایورپ کی شارہ بید آئیے سپورٹس میں دیکھ لے ہیں ایک طرف شارہ ملکote یاد کی سپورٹس میں دیکھ لے ہیں پاکستان که ہاں Stыеن کرتا ہے اس ایکویشن پہ ہم تو پروائید نہیں کر رہے ہیں اگلی ہم سکتا ہے انگلیش میڈیا میں جو تیچر جاتے ہیں جو رکھے جاتے ہیں وہ جب آتے ہیں آج اس کا سوشل اس کا ٹیچر نہیں آیا اسلامیات کا ٹیچر نہیں آیا تو اس کو بھیج دیا جاتا جائیں وہاں کرائیں اور وہ بھی سپورٹس میں نہیں امپلوئے کرتے سہی ویری فیو نے جنہوں نے کیا ہے وہ ان سے سپورٹس چیچر رکھ کے ایک فورمیلیٹی جس ہی پوری ہوئی ہوئی ہے ورنہ ایک زمانے میں میں ایک سکول تھا ڈان باس کو سکول پاک اس کی پاکستان کی آدھی ٹیم اس کی تھی اسی زیادہ سینٹرل موڈل کی آدھی ٹیم پاکستان کرکٹ کی تھی یہ سکول جو تھے وہ بیک بون تھے یہ کلٹس بیک بون تھی تو ان کو سمجھ نہیں آرہے یہ ڈریکٹلی کرنا چاہ رہے ہیں دی اور یہ بنا دیں گے فلانا کیمپ لگا دیا فلانا اس طرح پیر بھی ہاتے جب تک گراس فوٹ لیول پر کام نہیں ہوئے گا آپ چونکہ کرکٹ سے بھی آپ کا تعلق رہے ہیں آپ کوچ رہے چکے بہت سالی ومنز کرکٹ ٹیم کی کنیٹ کاریج لہور ہی سی ایم سی بی ومنز کرکٹ اس پہ ہم ہم وہ پینکل کیوں نہیں اچیو کر چکے جو باقی دنیا کی ومنز کرکٹ ٹیم کر چکے ہیں ہم آپ پہ پلیئرز بہت اچھے انترانسل سٹانڈرز کے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے ہم ویٹری سٹینڈ پہ کیوں نہیں آ پاتے ومنز کرکٹ ٹیم دیکھنے دو آپ نے بڑا سا سوال کیا دو چار سال پہلے اس پہ بڑی امیدیں تھی کیونکہ this is the only professional game in women تو چار پانچ سو لڑکی آگئی تھی اس میں یونیورسٹی ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے کنیٹ کالج کی لاہوری یونیورسٹی کی کالج کی کراچی کی کچھ اسلامباد کی لڑکیاں تھی تو ایک بڑا اچھا بن گیا پھر بینکس نے تو ٹیمیں بنا لی سٹیٹ بینک کی ٹیم تھی زیٹی بیل کی تھی اچی سی کی آٹی تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بنا بنایا کھیل کیسے ختم ہو گیا آپ اس کرکٹ بورڈ نے ہر ریجن میں خاتون رکھی ہوئی تھی وہ کام کر رہی تھی اور والنٹریلی کام کر رہی تھی یہ میں آپ بتاؤں اس ملک میں ایسا البینیاں ہے کہ ایک بندہ والنٹریلی ان کو ہٹا کے انہوں نے اپنا سسٹم بٹھا دیا ساری لڑکی وہ پانچ سے لڑکیاں ہیں جب کرکٹ شروع ہوئی تھی تو کوئی بیڈمیٹن کھیلتی تھی اس کو لے آئے کوئی اس کو لے آئے ایک آدھی پیر تھی جو ریگولر کرکٹ کھیلتی تھی پیسی ملنے لگے تو ہر بندے کو شوق ہو گیا it become very popular ہر لڑکی پھر چاہتی تھی کہ میں کرکٹ کھیلوں جیسے ہی وہ ایمپرویمنٹ ہوئی گورمنٹ نے چینج ہوئی گورمنٹ نیا بندہ آیا اس نے نیا سسٹم بنا دیا دوسرا آیا اس نے نیا سسٹم اب جو سسٹم ہے اس نے بربادی کر دی انہوں نے چاریس پہنچ تالیس لڑکیوں میں کرکٹ کرا دی انڈر نائنٹین بند کرا دی ریجنل کرکٹ بند کرا دی کلاپ کرکٹ بند کرا دی اب لڑکی کون کھیلے گا اوپاس سٹیٹ بینک بند ہو گیا اس کے ٹیم بند ہو گئی زیٹویل کے ٹیم بند ہو گئی وہ جو وہی میئن اٹریکشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب یونیورسٹیز کی ہے ان کی بڑی میر بانی ہے کہ وہ ادمیشن دے دیتے ہیں گرلز کو اور وہ ہوسٹل دے دیتے ہیں پری یا باقی کوئی منجمنٹ نہیں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے بس جس کی سفارش آتی ہے وہ اور ایسی ایسی پلیئر یہ ضائع کر دی انہوں نے کہ جو کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکتی تھی جن کو انہوں نے گروہ میں نہیں کیا اور نہ کچھ ایک مافیا ہے پلیئرز کا بھی پیچ میں جو چھے سا سینئر پیر تھی انہوں نے ان کو ڈویلک ہونے ہی نہیں دیا صحیح ایک کریکٹر کا ہم بڑا نام سنتے ہیں خبر نہیں کہہ رہا یہ افوائی ہے اروج ممتاز ان کا کیا رول ہے پاکستان ومنز کرکٹ میں یہ جب انگلینڈ میں ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس وقت یہ سیلیکٹر تھی اس وقت بھی انہوں نے ایسی سیلیکشن کی کہ ساتوں کے ساتوں میچ ہاں مار گئے پھر انہوں کو نکال دیا گیا آپ یہ پھیرا گئی ہیں اور پھر انہوں نے وہی کیا ہے کہ وہی سفارشی کلچر اور یہ اور وہ اور پاکستان کی اتنی اتنی عالی لڑکیاں آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بچی ہے صدرہ امین جس نے ٹاپ کیا ہے پاکستان نیشنل چیمپریشنٹ میں اور آپ نے ویسٹ انڈیز کو سیری جیتی اس کی وہ منہ افتا سیریز ہے اور جی ہم نئی لڑکیوں کو دے رہے ہیں فرانہ کو دے رہے ہیں پھر نئی لڑکیاں بھی کھیلی نہیں ہیں سینٹر کانٹرکٹ has nothing to do with the جونئرز اور وہ جونئرز بھی وہ جو سیری لنکا گئے تھے چار میں سے چوتھی پوزیشن آئی جو ایشیا میں انہوں نے کرایا تھا امرجنگ پیئر کا ٹارمین بھائی ان کو گروہم ہونے تھے جو پیئر تھی وہ بچیوں کے بہت سری ہیں تو جو ہے they are in very bad position پیسے نہیں ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ پچیسزار تیسزار کا بھلہ اچھاتا ہے ہلمٹ ہے بیس ہزار کا گلوز ہیں پیڈز ہیں کھانا جانا ٹریبلنگ کھانا پینا تو وہی بھی نہیں کھلے گا یہ حالات ہیں بہت زیادہ گمبیر حالات ہو گئے ہیں بومن کرکٹ کے تو اور بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجی تھی آپ اندازہ کر لیں کہ جب انگلینڈ ٹیم گئی تھی تو ان سینئرز نے کہا کہ ہم نے ایک مہینے کا کیمپ ہمیں لگا دیں بیس دن پہلے انگلینڈ چلی گئی وہاں جا کے اور جتنا پیسہ تھا چالیس کروڑ روپے لگا انگلینڈ والے ورلڈ کپ میں اور جتنا پیسہ تھا گراس روٹ لیول پہ لگنے والا نئی بچیوں وہ سارا اٹھا گے وہاں لگا دیا یہاں نیچے سے بھی کرکٹ باندھ ہو گئی اوپر سے بھی پوزیشن خراب ہو گئی آپ اندازہ کر لیں کہ سات میچ ہار گئے دو بچیاں جو باہر بیٹھی ہوئی تھیں تین ان کو کھلایا نہیں سات میچ ہار گئے جو باہر جاتی ہیں لڑکیاں جو اچھی ہوتی ہیں جو نہیں آتی ہیں ان کو باہر جا کے باہر بکھا دیا جاتا ہے سات سات میں جو باہر بیٹھتی ہیں اس کے بعد وہ ڈیمرالوائز ہو جاتی ہیں باقی تو تین چار پانچے کالج ہیں اگر انہی نو کرای ہے اس میں نیڈ کالج کی بڑی کانٹریبیشن کچھ دس انٹرنیشنل پیر ہے اس نے لاہور کالج ہے کراچی انیورسٹی ہے پنجاب انیورسٹی ہے اسلامباد ہے یہ یونیورسٹی کی کانٹریبیشن ہے یہ کالجیز کی کانٹریبیشن ہے جو جو فری ایڈکیشن دے رہے ہیں جو ان کو ایڈمیشن فری دے رہے ہیں آپ بتا ہے کہ آج کل ماسٹر لیول پہ جانا ہے اگر آپ نے یونیورسٹی کے تو کتنے سٹڈیز کتنی ایکسپینسیو وہ اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے چل نہیں ہے باقی کوئی ان کی وجہ سے کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بجائے اس کے یہ بہتر ہوتی ایک سٹڈیز تھا کہ ون ہنڈرڈ سیونٹی کیا ہے ٹو ون فائنل گوائن کا سٹیٹ بینک ورسز زیٹی بیل تو دو میچ زیٹی بیل جیتی ایک سٹیٹ بینک جیتی فائنل میچ میں ایک ون سیونٹی کے قریب سکور کیا تو ون سیونٹی سٹیٹ سٹیٹ بینک چیز کرنے لگا تھا اٹھو آئی سٹینڈرڈ گیم اور مجھے میں اوز ویری ہپی حالتو میری ٹیم ہار گئی لیکن میں اتنا خوش تھا کہ یہ گیم اب نکل جائے گی سیونٹی دفائنل کے پندرہ بیس منٹ بعد ہی جب ٹیم انہوں نے ناؤنس کی تو میں نے پڑھ لیا میں نے کہا ان اللہ ہو ان اللہ ہے ختم یہ بھی ختم وہ ہوا آج تباہی عبادی میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہتے ہیں فلانے کی سفارش ہے ارود کو کوئی نہیں کہہ سکتا فلانے کی ہے آپ بے شک چلیں آپ انہوں نے سفارش کی ہوگی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جا کے بربادی کریں یا آپ اس میں جا کے ڈس آنسٹی کریں اگر آپ کو چانس مل گیا ہے تو یہ ٹرائی ٹو تو ورک پاکستان صحیح کپتان کی تبدیلی ہوئی بسمہ معروف کئی عرصے تک پاکستان کی کپتان رئیس کے آسواری سان امیر اس کے بعد بسمہ معروف کو لایا گیا کیا وجہ تھی سان امیر بلکل صحیح تھی فیٹ تھی کیا وہ کیا ریزن تھی ان کی کیا کوئی ایکچلی اس نے سیاست تھی اصل میں ونگلہ جیش کے خلاف وہ کھیلی ہے اس کے بعد آسٹریلیا خلاف سیریس تھی تو اس نے نہیں کھیلی اس کے بعد وہ کھیلنے آئی جب انہوں نے اسے بلائیا کہا کے لوکل ٹورنمنٹ آیا ہمارا بورڈ کا وہ کھیلیں تو وہ اصل میں اس سے سیاست کی وہ آنے رہی تھی اس کو بلایا بلا کے نکالا گیا کیونکہ اروج کو کپتان ہٹا کے اس کو لگایا گیا تھا اروج نے ایک قسم کا ریوینج لی گیا وہ لمبا زیادہ کھیل گئی اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے لیکن ورلڈ کپ کے بلکل جب آپ بیس دن پہلے آپ نے ٹیم چین کر دی تو وہ پرفارم کیا کرے گی اس میں بسما شامل تھی اور یہ سب اس نے یہ کہا کہ آپ کپتان نے اصل ایکسکیوز دو انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ سمجھ دے سے کہ بسما سنا کے ہوتے نہیں کر سکتی اور جویریہ نے اس کے بعد جو جو جویریہ جس کو بلکل کپتانی بلکل صفر تھی وہ بلکل بلکل ہی میچ آر گئے اور ان کو یہی نہیں پتا تھا اس کو جیت رہے تھے کہ رن ریٹ is a very important لیگ میچ ہو رہے ہیں اگر آپ کی ٹائپ پڑھ جائی تو آپ تو اس میں آ جائیں گے یہ ویس دنیس کو جیت کے انہوں نے بیس میں ور میں انیس ور میں سکور اپ کیا جو پندرہ ور میں ختم ہونا چاہیے تھا جب یہ ساوت افریقہ سے کھیل لے تھے تو پھر وہی پروبلم ان کو آئی انہوں نے جلد بازی کی اور ہار گئے دیون کے لاسٹ میچ تو یہ جو وکس ٹیم تھی اسے انہوں نے ڈیٹھ سو کروا دیا دنیا آل راؤنڈرز ڈھونڈتی ہے صحیح ٹی ٹوئنٹی میں وانڈے میں انہوں نے پاکستان کی بیسٹ آل آنڈرز نیتالیا پرویش تھی اور ایک بیسٹ ہیٹر تھی اس کو پھر یہ کہ کرتے ہیں ٹورنمنٹ کلا لیتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا بینک کا ٹورنمنٹ ہے بینک کی ٹیم ہے اچی سی کی ٹیم ہے اپنے کوچ ان کے ہر بندہ اپنا بیسٹ پرفارم کرنا چاہتا تھا انہوں نے اپنا ہی سسٹم نکال لیا ہے تینوں ٹیم میں بناتے ہیں پی سی بی ہی ان کو دیتا ہے اب دیکھیں بینک کی جب کھیلتے ہیں وکٹ اپنا ڈاؤنڈرنٹ پال امپارنگ فیس لنچ ایووریتھنگ جو ہے وہ بینک اور اچی سی دیتا تھا جو پی سی بی کے پیسے بہتے تھے انہوں نے وہ پیسے بھی اپنے پلے ڈال لیے بچیوں کی روزی بھی چلی گئی اور ٹریکٹ بھی برباد ہو گئی چونکہ آپ کوچنگ سے کافی جڑے رہے ہیں اور کافی ہر ساتھ آپ کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں پاکستان کی جو نیشنل ومنز 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 بڑا بات کی ہے سیل فش سینئر پیر میرا سکور ہو جائے دارانی یوز کرنا گوڑ بولرز آپ کو میں بتا دوں انہ میں میں ورل لیور میں سیلیک ہوئی تھی پاکستان ٹیم سے پار ہوگی یہ جوک کی طرح ہے پھر جو لڑکیاں تیز کھیلتی ہیں اچھا کھیلتی ہیں ان کو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا ان کی باری آتی ہے نئی لڑکی کی باری آتی ہے سیلی لڑکی سیلی لڑکی سیلی لڑکی سیلی لڑکی آنس پیپل سیلی لڑکی سیلی لڑکی دو ہفتے پہلے جیدہ سن رہا تھا ایک دوسرا ٹی وی تھا وہاں پہ کہ یہ ترتالیس لوگ اتنی بڑا خرچہ اتنا کر کے پورا جہاز کر کے آرہے ہیں کیا کرنے آرہے ہیں کوئی پانی پت کی لڑکی لڑکی ٹیم کو آئیے اتنا آنا چاہیے جتنی بندی یا تو میں نام نہیں چاہتا ہوں کہ کل آئے پھر وہ دوبارہ ادھر لندن میں ہی ہوتے ہیں تو ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ماف کرے وہ سال تیم کو کرونا ہو گیا داس بندوں کو جاب انہوں نے یہ اپنا پیش کیا ہے نا انیلسیس جی تو وہ انیلسیس دیئے تو وہ کرونا ملوظ ہو گیا لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا صحیح جلدی لیکن یہ ان کی فیملیاں یہ سارے گلشاریں اڑاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک اوپر سے بیماری اور دوسرا فیملیوں کو بلکہ سیف کرنا چاہیے اس طرح ادھات ہونے چاہیے دوسرا اب جو وہ گرانڈ فلاور نام ہے جو کوش تھا پہلے پانی سال اس نے یہ جو چاکو کا جو واقعہ اب جو اس نے کیا ہے یہ کیا اس کا مقصد کیا ہے کرنے کا کہ یونس کی امیج کو خراب کرنا اور یہ چیزیں اب کامنا اکمل کا بھی کیس میرے خیال پندرہ تریف کو سنا جانا ہے جو کیا بانتا ہے ہماری جو کرکٹ میں پولٹکس کیوں نے ختم ہوتی یہ سفارشی لوگ یا ایسے لوگ کیوں آتے ہیں جو ٹیلنٹڈ جن میں ہو وہ بے شل غریب کا لڑکا ہو وہ بھی جی ایک لڑکا آتا ہے وہ کراچی کے وہ کہتے ہیں میرے پاس پینٹ بھی نہیں ہوتی تھی اپنی کٹ کے لیے تو وہ پاکستانی ٹیم میں آیا ہے تو آکر سچ بولتے ہیں وہ بڑی اچھی باتیں ہیں جمال الدین کا بھی میں انٹرو آئی سن رہا تھا کسی جگہ پہ دوس نے کہا کہ یہ اس واقعہ کو پانچ سال ہوگی چھوڑک ہے تو آج کو اس نے کیا اس وقت کیوں نہیں کیا اس بات کو وہ سکتا ہے مزاق میں کوئی ایسے تھوڑا کہ یہ ایک دوسرے کو چھوڑیاں چھوڑی ہوتی وہاں پہ ایک دوسرے سے ہنسی مزاق بھی چھوڑا ہوتا ہے ہمارے کولر ہمارے ساتھ تھے وہ وہ فرما رہے تھے کہ بہت بڑا ایک انٹراج آیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا آبیسلی وہ اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیسٹ ٹیم ہیں اور جو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم ہیں انہوں نے کرونا کے پیش نظر ایک وقت میں ایک ہی جہاز میں چارٹر کر کے بیچا ہے اس کے علاوہ آفیشلز کی تعداد بھی زیادہ ہے اس وقت کرکٹر جتنے بھی ہیں ان کی کسی بھی فیملی میمبر نے ان کے ساتھ ٹریبل نہیں کیا ہے یہ آپ یاد دکھیں کہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ آئیدر آفیشلز ہیں یا کرکٹرز ہیں کیونکہ دو ٹیم ایک ساتھ آئی ہیں ٹی ٹوانٹی کی بھی اور ٹیسٹ ٹیم بھی کیونکہ بچانا چاہتے تھے کلاڑیوں کو تو اس لیے بھابرا انٹراج ہے سیکنڈلی آپ نے ذکر کیا کوئی کامران اکمل کے حوالے سے میں خلصا کیا تو عمر اکمل شاید آپ کہنا چاہ رہے تھے عمر اکمل کا بھی کیس کہہ رہے ہیں کہ سنوائی ہونے والی ہے اس کے بارے مجھے علم نہیں ہے ارفان صاحب کو شاید علم ہو اور جلال الدین صاحب کا میں نے شاید پرگرام نہیں دیکھا تو میں اس پر کومنٹ نہیں دے سکتا ارفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کال کے اوپر ہلو ارفان صاحب آپ کو بھی رہواز آ رہی ہے ہمیں ارفان صاحب ایک دنگر تھا پھر ہم سشید گھر آپ تب انکتا ہو گیا میں پھر اپنے کالر کی طرف چلوں گا دوبارہ وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو جو پلیئرز آئے وہ بہر بڑا انٹراج آیا ہے وہ بسکلی انٹراج میں نے کوئی ایکسپلین کیا کہ وہ اس طرح ہے کہ وہ اس پر ٹیسٹ ٹیم اور جو پرابلز ہیں ٹی ٹوئنٹی کو ایک ساتھ آئے ہیں ریزن یہ کہ وہ ایک چارٹڈ فلائٹ میں آئے ہیں آبیسلی اس پہ ہم بحیس آلیڈی کر چکے ہیں پچھلے ہفتے سفار نواز آماز موجود تھے یہ ایک طریقہ ہے موو کرنے کا اگر وہ کسی اور فلائٹ میں آتے ہیں تو چانسز تھے کوویڈ نائنٹین سے لہذا ان کو ایک ساتھ لائے گی ہے ٹیم پہنچ گئی ہے آج انہوں نے کچھ پریکٹس میچز بھی کی ہیں امید ہے کہ پاکستان ٹیم جو بہت جلدی کلائمٹائز ہو جائے گی اور یقین ہمیں ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی جہاں تک تعلق ہے ان کی فیملی ممبرز کا اس ٹیم کے ساتھ جہاں اس ٹیم کے ساتھ جو آئی ہے اس چارٹر فلائٹ میں کوئی بھی فیملی ممبر نہیں آیا صرف اوفیشلز آئے ہیں اور پاکستان ٹیم کے ممبرز آئے ہیں جہاں تک تعلق ہے گرانڈ فلائر کے بیان کا اپنی ایڈیا تو اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا بہل پاکستان کی جو بیٹنگ کوچ ہے یونیوز کان ڈیفرینٹلی وہ پچھلے سیزن یہاں سے گزار کے پاکستان ٹیم کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کرگٹ کھیلی ہے ان کو پتہ ہے انگلین کے بارے میں اور یقین ہمیں یقین ہوں چاہیے کہ پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی جہاں تک انگلین کی ٹیم کا تعلق ہے ہم سب کو علم ہے کہ جو ان کی جو ٹاپ ٹھری ہیں وہ اس وقت بالکل فٹ نہیں ہے اب ان ایڈیسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں پچھلے میچز میں انہوں نے کوئی سترہ ٹھارہ کامبینیشنز کی ہیں جو بھی تک فٹ نہیں ہو پا رہی ہیں جب سے علی سرکوک ٹیم سے گئے باہر جو باقی پلیئرز ہیں وہ سیٹ نہیں ہو پا رہے تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اگر وہ ان کی ٹاپ آرڈرز کو ریموف کر سکتی ارلی تو پاکستان ایک اچھے میچ کی طرف جا سکتی ٹیس 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 میں جہاں تک پاکستان کی بیٹنگ اطالہ ہو کہ یہ پاکستان کو محنت کرنی ہوگی مزبہ ساتھ ہے یونیس ساتھ ہے امید ہے کہ جو ہاں کے کنڈیشن سے ان سے بہت جلدی کلائمٹائز ہو جائیں گے پاکستانی بیٹسمن اور بابا ریاضم جیسے بیٹسمن پاکستان ٹی میں موجود ہے تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اچھے میچ دیکھنے کو ملیں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹور ہے پاکستان کا بغیر کسی کانٹروورسی کے بغیر کسی پرابلم کے ختم ہو اور پاکستان فاتح ہو کے جائے یہ ہم سب کی دعا ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وقتاً وقتاً ان تمام میچز پر کومنٹس بھی دیتے رہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی پلیئر سے بات بکرا سکیں یہ میچز جو ہو رہے ہیں پاکستان کے یہ بغیر کسی سپیکٹیٹرز کے ہوں گے یہاں پر کوئی بھی تماشائی میچز میں نہیں ہوگا جو کہ ایک واقعی دکھ کی بات ہے کہ کرکٹ کا میچ اور تماشائی نہ ہو مگر آج کل چونکہ کرونا ہے تمام سپورٹس اسی طرح کیا جا رہا ہے یہاں پر تماشائیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے مگر آپ اپنے گھر کی سکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ تمام دنیا میں لوگ ان میچز کو بھرائی راز دیکھیں گے آلدھو وہ شور وہ ولولا نہیں ہوگا جو ایک ٹیسٹ میچ کا خاصہ ہوتا ہے مگر امید ہے کہ پاکستان یہ میچز اچھی طرح کلے گا تین ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹوئنٹی ہے اس سے پہلے انگلین نے تین ٹیسٹ میچز ویس انڈی سے کھلنے یہ ایک اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور ایک پلس پائنٹ بھی ہو سکتا اور ایک مائنس بھی پلس پائنٹ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انگلین کی ٹیم کو ایک اچھی پریکٹس من جائے گی پاکستان سے میچ کھلنے سے پہلے مگر ایک ایک اچھا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انگلیس پلیئرز انجرڈ بھی ہو سکتے ہیں تھک بھی سکتے ہیں ان کے لئے ایک تھکادہ سریز بھی ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان کے لئے ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے پاکستان پر ایز یوزول سمینرز یاسر شاہ موجود ہیں جنہوں نے پیشلی دفعہ یہاں پر ٹیسٹ میچ جتانے میں پاکستان کا پاکستان آخری دو سریز یہاں سے ڈراؤ کی ہیں یاد رکھے گا پاکستان دونوں سریز جو یہاں کھلی تھی لاس وہ ڈراؤ ہوئی ہیں تو پاکستان کمپریٹیو لی اگنٹ کے مقابلے میں بیتر پوزیشن میں ہمارے ساتھ ایرفانو خان صاحب دوبارہ جڑ گئے آج کچھ میرے خواہد سے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پاکستان میں جو صحیح نہیں کر رہا ہے ہمیں بہت زیادہ بریک اپ مل رہے گئے ایرفان صاحب آپ نے وہ ضرور سنو اگا ہمارے کالر نے کچھ ریکویسٹ کی پاکستان کا ایک انٹراج آیا ہے میں اس کے بارے میں ہی بتا رہا تھا آپ اپنے کچھ کامنٹس دینا چاہیں گے بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے ابھی رومن کے بھی آل تھا وہاں ساتھ ارگنائزر ساتھ گئے ویٹے چار ایسے لگ رہا ہے کہ بس ایسے اڑھائے جا رہے ہیں لیکن یہ جو اپرچنیٹی ہے یہ سب کچھ جہازگارہ سب کچھ مرخواہ انگلینڈ نے دیا ہے انہوں نے پے کیا ہے تاکہ ان کی جو اپنی پرابلم تھی ٹی وی رائٹس بچ سکیں ان کے تو لیکن اس کے اگینسٹ بجائے اس کے کہ ہم ایک پورا کھا کے لیے جائیں میلے کا میلار پورا کیا اس کو کہتے ہیں جانچ پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ لے جائیں پوری آپ ان سے کوئی بہتر ٹرمز انڈ کنڈیشن بناتے ہیں کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں ہم سیکر فائز بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ہاں آئیں تاکہ ہماری بھی کرکٹ روائیب ہو جی بالکل یہ وہی ہر چیز جگہ ہوتی ہے چند لوگ چند پلئیر چند پوچس مل جاتے ہیں جب ان کا یاشی لگ جاتی ہے تو وہ اڑاتے ہیں پیچھے جو ہے ان کو پروائی نہیں ہوتی کہ ہم نے کنٹری میں بھی کرکٹ رانی ہے کوئی ایسی کنڈیشنز ہم رکھ لیں کہ یاد کہ انگلینڈ ہمارے ٹور کرے ہمارے حالات بہتر ہیں کرونا میں وہاں پچاس آر بندہ مر ہے ہمارے تو لگا شکر اگر چاہ پانچ ہزار یہ ہماری پوتگی ہیں تو یہ ہمارے حالات بہتر ہیں ہماری کرکٹ بہتر ہو کوئی ایسیٹ اور ٹرمز ان کنڈیشن کرا لیتے ہیں تاکہ ہماری کرکٹ بہال ہوتی ہے انٹرنیشنلی انگلینڈ کی ٹیمز آ جاتی ہے انگلینڈ سے کوچیز آ جاتے ہیں نیوزیرینڈ سے کوچیز آ جاتے ہیں سوٹ امریکہ سے کوچیز آ جاتے ہیں ٹیم نہیں آتی پاکستان نہیں اب تو جناب چیرمین بھی آ رہے ہیں اب تو پیزنڈ بھی آ رہے انگلینڈ سے آپ کے بات یہ یہ موقع تھا اس وقت کہ آپ ویٹر کنڈیشن کرتے ہیں میں ان کی رائے سے پھلکم مرتفق ہوں کہ اتنے زیادہ لوگ یہ اور پھر کوئی پتہ نہیں کس نے کھیلنا ہے ٹی ٹوینڈی کس نے کھیلنا ہے وان ٹیک کس نے کھیلنا ہے ٹیسی بات ہے میں نے اب یونس خان کی بات کر رہے تھے تو جس موضوع پہ آپ نے کی ہے یونس خان میرا پلیئر ہے جب میں ایم سی بی کا سپورٹ شیکٹی تھا تو ہم ہم نے پیسی بنائی تھی we will not hire stars we will produce stars تو یہ اس کی کا پلیئر ہے شریف آدمی ہے کوئی مزاق میں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہو تو شاید ہوئی ہو لیکن یونس خان کی میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ کچھ ٹائپ کا بندہ نہیں ہے ہاں اور ڈیڈ آنس آدمی ہے بڑا ڈیڈکیٹڈ آدمی ہے لیکن میں نے اس سے ایک بات ضرور کہی ہے کہ بھائی یہ آپ نے بڑا ہارڈ ٹور لے لیا ہے بہتر یہ تھا کہ آپ ان سے کچھ ٹائمز انڈ کنڈیشن کرتے ہیں کہ یار ہاں میں تین سال کروں گا تین سال میں میری آپ پرفومنس چیک کریں گے اگر آپ ایک ٹور پہ آپ اس کو لے گئے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا آپ کو مشکل ہوگا ان کا کوئی اتبار نہیں ہے جب اس کو انڈر نائنٹین مانگیں گے دیکھیں بات سنے ہر چیز کا ہوتا ہے ایکسپیرینس کوچھ کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹیم ہنڈلنگ کرنا ہے ٹیم کو موٹیویٹ کرنا ہے ٹیم پرورم جب آپ خیرتے ہو تو آپ اپنے اپنے خود سے سوچتے ہیں جب آپ ٹیم کھلا رہتے ہو تو آپ کو گیانا بندہ بندہ پشوزا بندہ بندہوں کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے اگر آپ شروع میں انڈر نائنٹین اس کو دیتے سال دو سال جیسے گراویٹ انڈر نائنٹین میں وہ بھی اتنا بڑا پیار تھا اس کو بھی ڈیریکٹ میچ سکتی تھی لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے پہلے آپ انڈر نائنٹین کرائیں یونیس خانم صاحب میں شاید یہ ان کی شاید خواہش بھی تھی کہ وہ انڈر نائنٹین کو کوچ کریں ایک پرگام میں وہ کیا چکے ہیں اگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ انڈر نائنٹین میں اس کو ٹاپ پہ لے کے جا سکتا ہوں اگر آپ کی بات میں آپ تھوڑ سا آگے میں جاؤں گا آپ کومنٹ دیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹور ہے پاکستان کا یہ ریسی پروکل بیسس پہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان حالات میں اگر آرہے ہیں تو انگلیند ہمیں دے کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں اگر پاکستان نہیں آسکتی عمرات تک تو آیا جاتی تو ایسا کیوں کیا پاکستان بورڈ نے کہ کوئی سی ریسی پروکل بیسس پہ ہو کہ جب پاکستان ان حالات میں انگلیند کا دورہ کر رہی ہے ان کو فاننشل بینیفٹ بھی مل رہا ہے ٹی بی ریٹس کی ضرور پیسے ملیں گے انگلیس کرکٹ بورڈ کو تو ہم نے کیوں نہیں ریسی پروکل بیسس پہ ان سے سائن کیا کہ ٹھیک ہے وہ بھی پاکستان دورہ کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ مانی صاحب جو تھے انہوں نے بھی کبھی گراہ شروب لیول پر کام نہیں کیا انٹرنیشنل لیول کے بندے تھے انٹرنیشنل لیول کی پولٹکس کرتے رہے ہیں لیکن گراہ شروب لیول کا مجھے نہیں کوئی آئیڈیا کہ ان کو کوئی ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے جو بندہ لگایا وہ ایک چھوٹی سی کاؤنٹی انگلینڈ کی اس کو ہینڈل کرتا ہے وہ بائیس کروڑ کا ملک ہے بائیس کروڑ بندہ کو ہینڈل کرنا ہے آپ نے تشاور سے لے کے کراچی تک دیپارٹمنٹ ہے اپنی طرح سکی تین تین لاکھ رپے اور تیس تیس لاکھ رپے کوئی پچیس لے رہے ہیں کوئی کچھ لے رہے ہیں لیکن پلیئرز گھر بھوکا جا رہا ہے آپ سے حالات کا نہیں پتا کیسے جا رہا ہے میری ٹرائم نیسٹر صاحب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ریویو کریں ہمیں بٹھائیں میں ان کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ جو جو انہوں نے آئیڈیا دیا ان کو کہ چھے ٹیمیں بیانت دیں وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے there is no doubt about that اوکے اچھا جی ایک ٹورنمنٹ آپ چھے ٹیموں کا بیسٹ کرا دیں گے اس پاس ٹرائم نیسٹر کے مطابق پہ ٹورنمنٹ کرایا پھر اس کے جو پرفارمر تھے وہ تو ٹیم سے باہر ہیں صحیح اس کی بیلیو کیسے ہوگی صحیح خان صاحب آپ چونکہ خود بھی ایک دیکھا جاؤ تو آپ بھی سرکاری عوضے پہ ہی ہے ایک ٹیبل ٹینس فیڈریشن کیا وائس پیزنٹ ہے تو کیوں نہیں آپ کی آواز آپ اپنی آواز کیوں نہیں پہچھاتے یہی جو مشہر آپ ہمیں دے رہے ہیں آپ اسے کیوں نہیں بتاتے کی کیا ہو رہا ہے اگر پرائم منسٹر کو نہیں معلوم کہ کرکٹ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے تو پھر there is no point کیونکہ وہ خود کرکٹر ہیں انہیں نہیں معلوم کہ انگلینڈ میں ایک سیریز ہو رہی ہے ایسے حالات میں سیریز ہو رہی ہے جب پوری دنیا میں کرونا ہے ہم ایسے موقع پہ ان سے کیوں نہیں کیسے ہی اگریمنٹ کراتے کہ ٹھیک ہے جب کرونا اور ہو جائے گا they should come and visit us تو آپ کی مسیح انگلینڈ کو بتانا چاہ رہے ہیں انگلینڈ میں they have nothing to do with Pakistan مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے ہماری تو ہر جگہ انٹری بیان ہو جاتی ہے کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت بولتے ہیں actually ہمیں درد ہے اپنے ملک کا درد ہے اپنے درد ہے اپنے انگلینڈ چلے جائیں گے پھر وہاں ان کی تو سی وی اس میں پاکستان کے سی او لگ گئے پاکستان کے بورڈ کے او لگ گئے بڑا کنٹری پلیٹ میں ان کو دے دیا گیا with a heavy salary performance مجھ بھی نہیں ہے ان کو پھر بڑی ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے لوگوں میں جو کرکٹ کھلانے والے ہیں کوئی invite کرتے ہیں نیلتے نہیں ہیں ہم سے کال لے لیں پہلے پھر آپ سے بات کرتے ہیں ہلو سالیکم مجھ بھی نہیں نہیں جی یہ ٹی وی شو میں آپ کی کال مل گئی ہے آپ کی کال ٹی وی شو میں مل گئی ہے خاند صاحب آپ پہ غلط کال آگی شاہد ہو خاند صاحب آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو اس وقت سینیریو ہے پاکستان کرکٹ کا سپورٹس کا چاہے وہ ٹینس ہو ٹیبل ٹینس ہو ہاکی ہو فٹبال ہو یہ زبو حالی کے شکار ہے سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے ہر شخص کا ادراک رکھتا ہے کہ ٹاپ لیول کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کہ چیزیں سپورٹس ختم ہوتا جا رہا ہے ٹاپ لیول کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی دیکھیں جی ٹاپ لیول کے اپنے ادارے جو ہیں آپ کو ان کی مثال دے دی ہے پاکستان سپورٹس پورڈ ہے ان کے اپنے اداروں میں ایک سپورٹس میں نہیں کہیں پہ بھی سپورٹس میں نہیں جس نے مدان دیکھا ہو جس کو پتا ہو کہ یہ انٹرنیشنل سپورٹس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس ایکوپمنٹ اچھا نہیں ہوتا پوریرس کے پاس پورا آپ کا سپونسرشپ نہیں ہے تو کیسے گروم کرے گی سپورٹس آپ کی یہ چند سکولوں کالجے لگے میں ہیں کچھ طرح ہمارے جیسے بندے بے پوکوں کی طرح لگے میں ہیں دیکھیں میں آج تک میں نے پیسے نہیں لیے میں آج کو آپ کو بتاؤں میں کہتا ہوں اس لیے کہ میرا جو چینیز کوچ تھا وہ مجھے گورنمنٹ نے فری دیا تھا مجھے فری کوچنگ ملتی رہی ہے تو میرے میں یہ اپنے ڈوٹی سمجھتا تھا کہ میں آگئے وہ ہی چیز مجھے دی گئی ہے میں آگئے قوم کو دلوں الحمدللہ مینز میں میں جب ایم سی بی کا فورٹ سیکٹری تھا یونس خان محمد یوسف شاہ نزیر آپ کا نوید رانا یہ سارے میری ٹیم کے پیئر تھے جب ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن رائٹ من فر رائٹ جاوب رائٹ من فر رائٹ جاوب یہ تو موٹو تھا اس گورنمنٹ کا توہی دے اللہ آمائی پلائیں اس نے اس لئے سپورٹ سوٹس آتھارٹیز انہوں نے جو بندے لگائیں ہیں وہ صرف اپنے آپ کو پروٹک کر رہے ہیں اپنی سیلی ہن کو اور اپنے پلکس جو ہیں وہ انجوئے کر رہے ہیں پچھا باد قوم خان صاحب کو پوچھا گی کہ آپ نے کیا کیا ہے تو خان صاحب لا جواب ہو جائیں گے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب اپنے لوگوں میں جائیں پوچھیں انہوں نے ڈسکنیکٹ کرتی ہے میں خان صاحب سے بلکل بلکل وہاں تک آواز پہنچنے نہیں جاتے جب وہ کوئی انکوائری بناتے ہیں کسی ایک سوٹ کی تو پی سی بی والے ایک قضا بندہ لے کے جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں نے جی نہیں ہے جی ہے جی وہ جی ہے ان تک صحیح بات اور جو ومن سیلیکشن کمیٹی میں ہوا یا جو ومن اس میں ہوا اس میں سینٹر کانٹریکٹ میں اگر عمران خان کو پتل چلے ایک دن نہ ایک بورٹ کا بندہ چھوڑے مجھے یقین ہے اس میں میں اس کے ساتھ بائیس سال رہا ہوں رات مجھے پورا یقین ہے لیکن وہاں تک بہترین رہی کیونکہ سپورٹ سے بھی آپ کو پتلا ہے جو حالات ہیں کنٹریز کے مسائل ہیں وہ بیزی رہتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ٹائم دیتے ہیں یہی لوگ آگے پیش لے جاتے ہیں انہی کو آگے کر دیا جاتا ہے یہ جا کے بس باتیں کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ جو جو اس گورنمنٹ کی جو جو ایکویشن تھی یا جو بیلنس شیٹ ہو یہی تھی رائٹ مین رائٹ پلیس تو ہمیں کہیں نظر نہیں آرہا ہمیں کرکٹ میں شکایتیں مل رہی ہیں ہاکی کا ہمارا بڑا گرہ کو چکا ہے فٹ بول میں معلوم ہی نہیں کتا رہے ٹیول ٹینس کے بارے میں آپ نے بتایا یہ کون سا سا وقت آئے گا جب ہمیں ہوش آئے گا یا جب جب سارے سپورٹ ختم ہو چکے ہوں گے یا سارے دارے تباہ ہو چکے ہوں گے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہوگی یہ تو تباہی ہے یہ تو تباہی ہے یہ کرکٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا دیکھیں میری بات دونے کرکٹ میں آٹھ یا دس ہوں گے جو لوگ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں اتنی کنٹری ہے نا صحیح میں تو دو سو بیس کنٹری کی انٹری ہوتی ہے صحیح فوٹ بول میں تو دو سو سے اوپر کی انٹری ہے مطلب جو میمبرشپ ہے نا ورلڈ افرادیشن کے ساتھ اولامپک کے ساتھ وہ دو دو سو کنٹریز کی انٹری ہے اس میں پوپلر ہے جس میں پاکستان ہے انڈیا ہے نا چائنہ میں ہے نا جیرمینی میں ہے نا امریکہ میں ہے نا انہی کنٹریز میں ہے نا کرکٹ اگر وہ بھی ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہا ہوتے ابھی بھی ہم ان آٹھ میں بھی ہم ساتھ میں ہوتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں صحیح خان صاحب کا زمانہ اور تھا بس اب بہت دنیا آگے چلے گی ہے ایڈوانس جو ہے ٹکنیک دلے گی ہے سپورٹ میں ہمیں اس کے ساتھ ملنے کے لیے دس سال چاہیے وہ بھی ہم گراثر ٹیول پر نیشن انویسٹ کریں بچوں پہ یہ جو پور چل رہا ہے آلیڈی یہ آپ آپ کرکٹ کا ہی دیکھ لیں صحیح جو آپ ٹیم لے کے گئے ہیں ملدہ دنیا میں اس کو جو پوپلر ایک ہی بچہ پوپلر ہے صرف بابر آزم ہی صحیح ایک پروڈکٹ ہے نا آپ کے پاس دنیا میں وہ دکھانے کے لیے کیونکہ عمران خان کے زمانے میں جب کھیلتا ہوتا تھا ایک ٹیم میں کتنے سٹار تھے سریم ملک میاں داد جنیاں ان کو دیکھنے جاتے ہیں اب کس کو دیکھنے جائے گی اس کا مطلب آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے ایک بندہ آتا ہے وہ سو کرتا پسے چار سال بات وہ نظر نہیں چار سال وہ نظر نہیں آتا کہاں ہوتا ہے صحیح کیا رہے ہیں سپورٹ میں ایڈوکیشن ختم ہوتی جاری ہے جو نیا سسٹم ہے نا یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا یہ بھیجن ہی نہیں ہے کہ یار نہ پی سی بی کا پی سی بی دو مینے کا کیم لگا لگا لیتے ہیں اوکی انسا یونیورسٹی کا پالوجی کا بچہ جو دو مینے کیم مرے گا آپ مجھے بتا دیجئے گا سمیسٹر سسٹم میں پانسا پڑھ گو جو پڑھ گئے وہ پڑھ گئے میں یہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے جو بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو سمجھانے میں بڑی آسانی رہتی ہے اس کا بڑا وی این ہوتا ہے ایک زمانے میں ایچی سی پاکستان کا چیمپئن بنا تھا جب ازار خان مدسر آغازائد یہ وہ پاکستان سے کھیلے ہیں تو وہ پاکستان چیمپئن بن گی تھی ٹیم ایچی سی کی ایچی سی من اس وقت اس وقت پاکستان یونیورسٹیز ہوتی تھی یہ اب یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کھلاتی ہے ہمارے پاس اب سف چند منٹ بلکے ایک منٹ رہ گیا ہے بایا ہے کوئی کھک لی آنڈ اپ کے لیے وٹ بی انڈرسینڈ دے کہ ہمارے پاس سکلز بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے ہمارے پاس سپورٹس بھی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ایک ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے یا جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ان کے جو موٹیوز ہیں وہ دیفرنٹ ہیں ایک طرف 22 روڑ عوام ہیں جس کی پسند چند سپورٹس ہیں جس کے لیے وہ دلو جان سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ ٹیبل ٹیرنس ہو ارباب اختیار کو آپ چاہیے کس کے بارے پر سوچیں اس سے پہلے کہ یہ تمام کے تمام کھیل جو ہے انہی سے نابود ہو جائے اور پاکستان کسی بھی کھیل میں کہیں بھی نظر نہ ہے ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک مرتب پھر وکٹری سٹینڈ پہ ٹاپ پہ نظر آئے اور جاتے جاتے میں شکریہ دا کروں گا ایفارو خان صاحب کا جنہوں نے اتنا قیمتی وقت میں سے ہمیں حطا کیا اور بہت ہی مفید معلومات دی نظری اپنے اپنے ادگرد ہمیشہ خیال رکھیں کرونا ہر طرف پھیلا ہوا ہے سیفٹی اس ایزی ایس اے بی سی آلویس بی کیر فول اپنے خوست ارشد اوان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ